مرمانہ رہیم لیکچر نمبر پور سبجک کمپیوٹر سکل سیمیسٹر فرسٹ آج کا جو ٹامک ہے وہ ہمارے پاس ہے پارٹس نیڈڈ تو آ کمپیوٹر یہ ہمارے پاس ٹامک ہے جس کے علاوہ آپ مطلب اس میں ایک پارٹ بیمیدی بی۔ تو کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا کیوں کہ کھاج کاپ ایک پس کٹی کمپلشوں پارٹس یا سکنڈڈیو پارٹس یا پرمالچ پارٹس اس وقت پرس کر لیں یا تھاخر سسٹم دیسپلے کرировать ایک ڈسپلے اس پر ہمارے پاس سسٹم یا جنرل روڈی محکم پہ اللہ ،西 پیو ائی آکست سی پی او ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انسانٹرل پروسیسنگ بھی نہیں ہوتا ہے وہ الگ چیزیں لیکن اس کو ہم جنرلی کیا کہتے ہیں سی پی او ہمارے پاس سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے لنک کرنا ہے مطلب یہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس دسپے ہو جاتے ہیں تو اس کیلئے کونسی کمپونٹس ہے جو اس کیلئے یا نیڈل ہے کمپلسی پارٹ ہے یا پرمنہ پارٹ سے ہمارے پاس ہمارے پاس ایک پارٹ ہے اس کیلئے پروسیسر اور پروسیسر سے کیا مراد ہے آپ نے جو انپوٹ دین ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پروسیس کرنا ہے پروسیس سے مراد کہ آپ نے اس کی اوپر کام کرنا ہے فرس کرنے میں اس کا ایک جنرل اگزامپل آپ لوگ پر لیتا ہے کہ کس طرح آپ نے پروسیس کرنا ہے فرس کرنے ہمارے پاس ایک 3x پلس 7 is equal to 9 آپ نے کیا کرنا ہے اس x کا ویلو آپ نے فائن کرنا ہے تو جب آپ اس x کی ویلو فائن کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ کیا کرنا ہے آپ نے صالت کرنا ہے تو وہی صالت کو ہمارے کیا کریں پروسیسر کے لئے فرس کرنے آپ نے کیا کرنا ہے 3x is equal to 9-7 تو 3x is equal to 2 آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے 3 ہتم کرنا ہے تو 3 divided by 3 تو آپ نے یہ کیا کر دیا پروسیس کر دیا مطلب کہ اس کا حضر ہا گیا اس کے اوپر بھی چیز سکوا کی جنگ روز کی ایس بایس پر کیا گیا اس سے پروسیس کر دیا لیکن ہمارے پاس ہاں پروسیسر میں دیا ہے ہمارے پاس دے انپور میں سکوا پہ جاتے ہمارے پاس پروسیسر میں آتے پروسیسر کا کیا ہے آپ نے اس کے اوپر پروسیس کرنا ہے کام کرنا ہے اگر ہمارے پاس کیا ہوسری نہیں بن جاتے ہیں تو پروسیسر کا کیا مدد ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چیز کو انسٹرکشنز کو آپ نے پروسیس کرنا ہے انسٹرکشنز پروسیسنگ اور یہ ہمارے پاس ادھر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سسٹم اندر ہمارے پاس سی بھی ہوتا ہے اس کون کے دے پروسیسر دوسرا دوسری بار جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہے میموری تو میموری سے کیا مرادےiri ہو یا پرمنٹ میموری ہو یہ прим ہوتا ہے اور اس قوم کے دے پرائمری اور اس قوم کے دے مطلب جو تم ہیں کہ کوئی پرمنٹ میموری تم پروسیسے ہو رائل ہے ہڈہ درائیگ ہر دیسک رائل Garage لیکن پروسیسنگ کو تو دیٹا سیکمیں سے مرنے کے لئے آپ نے جو دیوائیس یا چیز اس کے لئے کون تک کیا تھا ریم یہ ہماری پاس تمپری ریمیابر رکھتا ہے اور تمپریری کا کیا مطلب ہے یہ ہماری پاس پرائی بھی مرنے کے لئے تمپریری کا یہ مطلب ہے ہے کہ آپ کو دیٹایں مجھے مرنے کے لئے مجھے فالتاک ہے تو اگر آپ نے سسٹم آف کر دیا تو دیٹا یہ جہاں سے ہمارے پاس چل جاتا ہے مطلب ختم ہو جاتا ہے ایریس ہو جاتا ہے تو اسی وقت ہوں پھر کیا کہتے ہیں temporary memory یا primary memory اور primary memory کا ایمت ہے کہ ہمارے past system کو boost up کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے primary memory کو use کرنا ہے secondary memory کا کیا مطلب ہے لیکن یہ ہمارے پاس past ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فاسٹ ہوتا ہے secondary memory ہمارے پاس کون سے memory ہوتا ہے یہ ہمارے پاس وہ memory ہے جس کے مطلب جو data آپ نے permanently safe کام ہے اگر آپ نے system کو shut down نہیں کرتے اگر آپ آف کر دیا تو پھر بھی ہمارے پاس ورڈیٹا اس system memoji دے تو اس کو ہم پر کیا کہتے ہیں permanent memory کے لیے secondary memory کے لیے لیکن یہ ہمارے پاس اس کا example hardx ہے ٹھیک ہے hard drive یا جس طرح ہمارے پاس cd ہوتا ہے ڈیوڈی ہوتا ہے ksٹ ہوئے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارے پاس slow ہے اس کا speed کیا ہے ہمارے پاس slow ہے اور primary memory کا speed ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس fast ہوتا ہے secondary memory کا speed ہمارے پاس کم ہوتا ہے مطلب پرائمی میمور سے کم ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ایسی fast اگر آپ کے پاس system ہے لیکن اس کے اندر process کرنا ہے تو پھر آپ یہ data کس طرح process کرنا ہے کہ آپ نے data کے اوپر کس طرح کام کرنا ہے ایک ہو گیا دوسری پار ہمارے پاس ہے memory اگر آپ کے پاس ram نہیں تو پھر آپ نے data کس طرح processor کے لیے آپ نے sequence میں رکھنا ہے اگر آپ کے پاس secondary memory تو پھر آپ نے data کس طرح save کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس دو پارٹ ہوگئے تیسرا پارٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہے motherboard اور یہ ہمارے پاس بھی ایک compulsory part ہے یا اس کام کے اندر پارٹ ہمارے پاس ہوتا ہے system کا motherboard سے کیا مراد ہے کہ آپ کے system کے پاس جتنی بھی کم ہے آپ نے ایک board کے ساتھ کیا کم ہے attached کم ہے کیونکہ آپ نے کیا کم ہے آپ نے system کو voltage applied کرنا ہے تو voltage ہمارے پاس اس مدرم بورٹ سے ہم کیا کرتے ہیں control کرتے ہیں مدرم بورٹ ہمارے پاس اس طرح فرض کریں ہمارے پاس ایک board ہے ٹھیک ہے تو ادھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ram بھی attached ہے processor بھی attached ہے آپ کے پاس جتنی بھی board سے ethernet board سے speaker board سے موس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے cable connect کرنا ہے یعنی boot care cable آپ نے connect کرتے ہیں system کے ساتھ تو ہمارے پاس جتنی بھی components ہوتے سسٹم کے وہ سارا کچھ ہم نے کیا کرنا ہے مدرم بورٹ کے ساتھ مدرم بورٹ ہم اس کو کیوں کہ دے مدرم بورٹ اس لئے ہم نے دیکھے جس طرح ہمارے پاس گھر میں ماؤ دے تو اس کے ساتھ گھر کے جتنی بھی لوگ ہیں اس کے ساتھ مطلب وہ سارا کچھ اس کے control میں ٹھیک ہے تو اسی وقت ہم نے کیا کرنا ہے مدرم بورٹ یہاں کے ہمارے پاس اگر آپ کے پاس processor بھی ہے memory ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مدرم بورٹ کے دروں آپ نے سارا کچھ کیا کرنا ہے connect کرنا ہے اس کا connectivity کرنا ہے آپ نے link کرنا ہے لازم بار جو ہمارے پاس ہونے وہ ہمارے پاس ہے storage storage کا کیا مطلب ہے کہ آپ اگر فرص کریں جو ہم نے بات کی ادھر memory کی تو memory ہمارے پاس اس کے ساتھ اس کے لیے لیکن وہ چیز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے مطلب جو ہمارے پاس ہی تو ہے memory memory سمولات خانہ جائز پرائمری کیلئے ہم نے use کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس primary memory ہے تو آپ نے کس طرح processing کرنے کے لیے آپ نے data sequence میں رکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے storage آپ نے data کو کس طرح آپ نے store کرنا ہے اور کس چیز میں آپ نے store کرنا ہے اس کو پر کہتے ہیں storage اور storage میں ہمارے پاس secondary memory یا primary memory اور اس کا اقزامپل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے hard disk drive تو اگر اس میں ایک بھی مسنگ ہو تو ہمارے پاس system in complete وہ کام نہیں کرتا اگر processor نہیں تو آپ نے کس طرح data کو اگر sequence میں رکھ نہیں ہے تو آپ نے processing کی طرح کرنا ہے کیونکہ processor نہیں ہے اگر آپ کے پاس processor ہے memory نہیں ہے تو آپ نے data کو کس طرح آپ نے sequence میں رکھنا ہے جس طرح آپ کے پاس مدربوڑ تو آپ نے اس کا linking کس طرح کرنا ہے اگر یہ 3 ہیں آپ کے پاس اور آپ کے پاس storage نہیں ہے آپ نے data کو save کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس چار پارٹس ہوتے اور ہمارے پاس کمپورٹسل پارٹس یہ آپ کے پاس آپ کے پاس ضرور سوف ہمارے پاس پر کرنا باستان اتنا اس کے بعد موز ہے تو آپ کے پاس موز پہلے تو آپ نے کس طرح فائل کو اپن کرو تو آپ کی بور سے بھی کر سکے لیکن ہمارے پاس موز کے ایسا ڈوائس ہے کہ اس مطلب وہ ڈالک ہم اس کے دور کرتے ہیں مطلب وہ پارٹنگ کے دور یا کرسر کے دور ہم نے کیا کرنا ہے اپن کرنا یا ڈیلیٹ کرنا یا جو بھی ایرموف کرنا یا کٹ کرنا یا کافی کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس مینی ایمپورٹنٹ پارٹس ہیں اور جو ہمارے پاس جیس طرح نے بات کی ورڈ نوز کی تو وہ ہمارے پاس نے ایک الگ ایمپورٹنٹ ڈیوائس ہے تو آج کے لیے اتنا کر دیئے